پیر شف شف تو ایکسپوز ہو چکے ہیں تو پریجس ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بریلوی مکتب فکر میں جالی پیروں کی گرچے کوئی جگہ نہیں ہے فروڈی آمل کی وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام خرافات کو بریلوی مکتب فکر سے انتھی کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے اسے آخر تک دیکھیں اور فرس ٹائم اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہیومن ہسٹری کا ایک کومن فینومینا یہ رہا ہے کہ انسان اپنے سیاسی مالی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے دنیاوی بینیفٹس کے لیے سماج میں موجود ایموشنز کو استعمال کرتا ہے سچائی کے لیے لوگوں کے ایموشنز کو بھارنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اگر ہم ہیومن ہسٹری کو دیکھیں پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے ایموشنز کو زیادہ تر ہمیشہ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس حقیقت کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں انسانوں کے جذبات سب سے زیادہ اپنے دین کے ساتھ یعنی مارڈن ٹرم میں جس کو ہم ورلڈ ویو یا پیرادائم کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ بابستہ ہوتا ہے اور آج بھی یہی ہے کہ انسان کے جذبات سب سے زیادہ اس کے اپنے ورلڈ ویو اور پیرادائم سے جڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے ورلڈ ویو کو بچانے کے لیے اپنے ورلڈ ویو کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار رہتا ہے انسانوں کے جذبات ایموشنز جب اندوشواس یا پاکھنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بہت تباہی مچاتے ہیں اور اس سے انسانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے انسانوں کے جذبات کے استعمال کے بہت سے طریقے ہیں اس میں سے ایک مذہبی طریقے سے لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا ہے برے صغیر میں سب سے زیادہ جس طریقے سے لوگوں کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں یا تو مذہب یا نیشن پولیٹیشنز لوگوں کے ایموشنز کو نیشن سے جوڑ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ڈھونگی بابا ہیں یا پیر جالی پیر ہیں یا فراڈی عامل ہیں وہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ریلیجیس ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسلام انسانوں کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بہت اجاگر کرتا ہے اس لئے وہ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی تعقید کرتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کبھی بھی اندوشواس اور پاکھنڈ اسے ملنے نہ دیں اور اسے بچا کے رکھیں ہماری خمیر کچھ ایسی ہے کہ ایک بڑی تعداد کے مسلمان ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اندوشواس کی نفسیات سے باہر نہیں نکال بائیں یہی وجہ ہے کہ جو جالی پیر اور فراڈی عامل ہوتے ہیں ان کو مسلمانوں میں بھی اچھے خاصی بھی مل جاتی ہے ایسے ہی جالی پیر اور فراڈی عامل میں آج کل ایک بڑا نام پیر شف شف حق خطیب کا ہے جنہیں اقرار حسن صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپوز کیا ہے پیر شف شف تو ایکسپوز ہو چکے ہیں تو بہرحال ان پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا بلکہ اس کے جو مسلم معاشرے کے اندر جو اس کا روٹ کاؤز ہے جہالت کے ساتھ ساتھ اس پر انشاءاللہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ برے صغیر میں حنفی اہل سنت والجماعت کے دو بڑے گیروں ہیں ایک جس کو دیوبند مکتبے فکر کہا جاتا ہے اور دوسرا بریلوی مکتبے فکر کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح کے جتنے بھی جالی پیر اور فروڈی آمل ہیں وہ اپنے آپ کو تصوف کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور تصوف کے نام پر وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیوبندی مکتبے فکر تصوف میں اصلاح کی روش کو اپناتا ہے اور پبلکلی اس کو وہ وقتاں فوقتاں بتلاتا بھی رہتا ہے لیکن بریلوی مکتبے فکر میں جالی پیروں کی گرچے کوئی جگہ نہیں ہے فروڈی آمل کی وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے علماء یا ان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جالی پیر کو اور اس طرح کے فروڈی آمل کو انڈورز کرتے ہیں لیکن ان کی طرف سے جو سختی ان جالی پیروں کے خلاف آنی چاہیے پاس لیبل پر وہ نہیں دیکھتی ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جالی پیروں کے زیادہ تر جو فالور ہیں وہ بریلوی مکتبے فکر سے اپنے آپ کو منسلک کرتے نظر آتے ہیں تو حقیقتا نہیں پتا کہ وہ کتنے بریلوی مکتبے فکر کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہے یا نہیں ہے لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو بریلوی مکتبے فکر سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے میں بریلوی مکتبے فکر کی بدنامی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے مکتبے فکر کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام خرافات کو بریلوی مکتبے فکر سے انتھی کر دیتے ہیں گویا کہ مسلمانوں کے اندر جو بھی خرافات ہو رہے ہیں وہ دوسرے مکتبے فکر والے اسے بریلوی مکتبے فکر سے جوڑتے ہیں اب بریلوی مکتبے فکر کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو وہ جالی پیر اور فراڈی عامل کے خرافات کو بالکل بھی انڈورس نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف ان کے تعلیمات ملتے ہیں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بریلوی مکتبے فکر کی تعلیمات ان کے خرافات کے خلاف ہے بلکہ پبلکلی اس کو جس طریقے سے ڈیناؤنس کیا جانا چاہیے اور اس کے خلاف سختی بڑھتی جانی چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ان جالی پیروں اور فراڈی عامل کے فالورز کی بڑی تعداد جب اپنے آپ کو بریلوی مکتبے فکر سے جوڑتی ہے اور یہ سارا ڈراما تصوف کے نام پہ کیا جاتا ہے تو تصوف بھی اس حوالے سے بدنام ہوتا ہے اور بریلوی مکتبے فکر بھی اس حوالے سے بدنام ہوتا ہے اس لئے میں آج اس ویڈیو کے اندر کچھ تصوف کے کتابوں کے حوالے جب بریلوی مکتبے فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے دو مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ جب بریلوی مکتبے فکر کے لوگ ہیں وہ ایسے ڈھونگی باباوں سے اور ایسے فراڈی عامل سے ایسے جالی پیروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بچائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے مکتبے فکر کے لوگ ہیں دیوبندی ہیں یا اہلِ حدیث ہیں اس طرح کے جو دوسرے مکتبے فکر کے لوگ ہیں وہ ہر فراڈ اور ہر خورافات کو بریلوی مکتبے فکر سے نتی نہ کریں اس سے نہ جھوڑیں تو چلیں چند باتیں پیش کرتا ہوں میں نے ایک کتاب انٹرنیٹ سے نکالی جو کہ اچھی ہے کتابچہ چھوٹی سی جو دعوت اسلامی نے شائع کی ہے اس کتابچہ کا نام ہے اولی اللہ کی پہچان تو اس میں اچھی کتاب ہے اگر جو لوگ چاہیں اس کو پورا پڑ سکتے ہیں میں اس کی کچھ کچھ آناوین پر گفت کو کروں گا انشاءاللہ جیسے اس میں ایک ہیڈنگ ہے اولی اللہ کی سے کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے پیج نمبر تین پر ہے اسی طریقے سے ایک دوسرا ہیڈنگ ہے اولی اللہ کی پہچان یہ پیج نمبر سکس پر ہے اس کے بعد پیج نمبر چودہ پر ایک سوالات کچھ اس طریقے کے کیا ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے اس کو بھی دیکھیں گے پھر پیج نمبر سترہ پر ہے کہ جو پیرو مرشد ہو سکتا ہے جس سے بیعت کرنی چاہیے اس کی کیا کیا شرائط ہیں اس کو دیکھیں گے اسی طریقے سے ایک پیج نمبر اکیس پر اس بات کو دیکھیں گے کہ تصوف اور طریقت کے نام پر جو کچھ بھی خلاف شراباتیں ہوتی ہیں کیا وہ ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ہے پیج نمبر تین میں ولی اللہ کیسے کہتے ہیں اس عنوان کے دیتے لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام رحمہ اللہ نے اپنے اپنے انداز میں ولی اللہ کی مختلف تعریفات کی اور ان سب کا جو نیچور ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان جو خلاف شراب کام کرتا ہو وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حوالے دیئے ہیں متقلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بردلیل رکھتا ہو اور آمال سالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو یہ تفسیر کبیر سے انہوں نے حوالہ دیا ہے اس طرح خلاصے کے طور پر وہ لکھتے ہیں اولیاء کے مندرجہ بالا تعریفات نقل کرنے کے بعد صدرالعفاظل حضرت اللہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرادبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ معانی اور عبارت اگرچہ جدہ گانا ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے تو گویا کہ اس کا پورا خلاصہ ہے کہ متبع سنت ہوئے بغیر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم اگلے عنوان پر چلتے ہیں پی جمبر چھے پر کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے کے جواب میں وہ خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھئے ولی ہونے کے لئے تشیر و اشتہار نمائی جبہ و دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری نہیں جس سے ان کی ولایت کی معرفت اور شہرت ہو بلکہ عام بندوں میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں ہر نیک بندے کا دب احترام کرنا چاہئے کہ نہ جانے کون گدری کا لال یعنی چھپا ولی ہو جیسا کہ حضرت سیدنا زنین مصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے تین نے فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں اپنے علیاء کو اپنے بندوں میں بس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ عزوجل کی ناراضگی پوشیدہ ہو اور کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہئے وہ سکتا ہے اسی میں اللہ عزوجل کی رضا مندی ہو اور بندوں میں سے کسی کو بھی حفید نہیں سمجھنا چاہئے وہ سکتا ہے وہ اللہ عزوجل کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہو تو ولی کی کوئی ایسی پہچان نہیں ہے بہت ممکن ہے کہ جس کو آپ ایک عام بندہ سمجھتے ہو وہ اللہ کا ولی ہے عام طور پر جو ہمارے ہیں خرافات کے نام پر جببہ دستار وغیرہ ایک نشانی سمجھ لی گئی ہے ولی کی یہ ضروری نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے اس کی طرف جیسے کہتے ہیں کہ کیا ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے عام طور پر ایسا ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جو خرقیادت ہو تو فوراں جو ہے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا حالانکہ اللہ کے ولی ہونے کے لئے کرامت ضروری ہے بیان کرتے ہیں ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں جیسا کہ ابھی معجزے اور کرامت کے فرق میں بیان ہوا اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جو کرامت ایک ولی سے صادر ہو وہی دوسرے اولیاء سے بھی ظاہر ہو یاد رکھی اصل کرامت شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے جتنا زیادہ شریعت و سنت کا پابند ہوگا اتنا ہی زیادہ با کرامت ہوگا چنانچہ سے سیدنا شیخ عبدالقاسم گردانی قدس سر رہو نورانی فرماتے ہیں پانی پر چلنا ہو ہوا میں اڑنا اور غیب کی خبریں دینا کرامت نہیں بلکہ کرامت یہ ہے کہ وہ شخص سراپا عمر بن جائے یعنی شریعت کا مطیف فرما پذیر ہو جائے اس طرح ہے کہ اس سے حرام کا صدور نہ ہو تو جس کا یہی خلاصہ نکل رہا ہے کہ ہم شریعت پر جتنا عمل کریں گے جتنا متبع سنت ہوں کے اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے آگے پھر وہ حضرت سیدنا ابو عزید بستامی رحم اللہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ کسی شخص کے یہاں تک کرامات دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ ہو یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ اللہ عز و جل کے عمروں نہیں وحفظ و حدود اور عدائے شریعت میں کیسا ہے یعنی اللہ تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرتا ہے یعنی اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہے یعنی شریعت کے حدوں اور اس کی پیرویوں کا خیال رکھتا ہے یعنی تو اصل خلاصہ یہی ہے کہ انسان شریعت کا پابند ہے یعنی بس یہ دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ شف شف ہے یا وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے دعویٰ کرتا ہے یا اس طرح کے اور بھی دوسرے کرامات دکھاتا ہے یا لوگ بڑے ایک فین فالورز جو ہیں وہ اس کے اسمیں ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک ایمان والے میں اور ایک غیر مسلموں میں جو یہ سارے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا کہ کہ کئی غیر مسلموں کے بھی بڑے بڑے دربار ہیں جہاں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا آتا ہے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا پھر آخر میں جو ایک بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنا اصلاحی تعلق کس سے قائم کرنا چاہیے کیا جو لوگ دنیا کو ترب کر چکے ہیں یا جو لوگ فقیری اختیار کر چکے ہیں کیا وہ لوگ جو ہے وہ اصل میں اللہ کے ولی اصلاح کرنے کے لائق ہوتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کے لئے انہوں نے حوالہ جو ہے وہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا لیا ہے کہ شریعت اور طریقت کے باہمی تعلق کو یوں بیان فرماتے ہیں شریعت منبہ ہے اور طریقت شریعت منبہ ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریہ ہے عموماً کسی منبہ یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریہ بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سہراب کرنے میں منبہ کی حاجت نہیں ہوتی لیکن شریعت وہ منبہ ہے کہ اس سے نکلا ہوا دریہ یعنی طریقت کو حران اس کی حاجت ہے اگر شریعت کے منبہ سے طریقت کے دریہ کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لئے اس میں پانی نہیں آئے گا بلکہ یہ تعلق ٹوٹتے ہی دریہ یہ طریقت فوراں فنا ہو جائے گا تو جیسا پتہ چلا کہ شریعت طریقت کے نام پہ جو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ شریعت طریقت کے نام پہ آپ جو ہے وہ اللہ کی نا فرمانی کرتے رہے ہیں اور سب کچھ کرتے رہے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا علم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے جو ہے حکامات ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے اور چلیں بڑے مشہور ہو گئے ہیں کہ بھئی اللہ کا تو ولی ہے بڑا جو ہے وہ زندہ کرامات دکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب خرافات ہیں بس اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں ہر کوئی جو ہے وہ دور رکھیں اس کے بعد پھر آگے ایک اور انہوں نے نقل کیا ہے صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمجد علی آزمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طریقت منافع شریعت یعنی شریعت کے خلاف نہیں وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور شریعت اور ہے طریقت اور ہے محض گمراہی ہے اور اس زوم باطل یعنی غلط خیال کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاز سمجھنا سری کفر و الہاد یعنی کہ کفر اور بیتینی ہے احکام شریعت کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سب اگدوش نہیں ہو سکتا بعض جو حال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے راستہ کے حاجت ان کو جو مقصود تک نہ پہنچے ہو ہم تو پہنچ گئے سیدو تائفہ حضرت جنیت بغدادی رحمہ اللہ نے انہیں فرمایا وہ سچ کہتے ہیں بے شک پہنچے مگر کہا جہنم کو یہ وہ باتیں جس کو عرض کرنا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو سب سے پہلے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ شریعت کا کتنا پابند ہے اس کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں جو انسان ظاہراً خلاف شریعت کام کرتا ہو کبھی بھی اس کے بارے میں ہمیں اچھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ خلاف شریعت عمل کر کے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی خاندان سے ہو کسی بھی خانوادے سے ہو چاہے ان کے دادا ان کے پردادا ان کے والد صاحب بڑے ولی کیوں نہ رہے ہو اگر وہ انسان خود شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ انسان خدا کے درگاہ ہمیں مقبول نہیں مانا جائے تو یہ ایک پیمانہ کرائیٹریا رکھتے ہیں کہ ہر کوئی مسلمان اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مقتبے فکر اختلاف کرے گا کہ اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پابندی ہے اس کے خلاف جو بھی کر رہا ہے جو بھی خرافات کر رہا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی خرافاتی لوگ ہیں وہ آپ میں پائے جانے والے دینی جذبے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ریلیجیس ایموشنز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کی جو دینی جذبات ہیں جو ریلیجیس ایموشنز ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں اس کو بچا کر رکھیں اسے ایسے خرافات پر اپنے آپ کو ایکسپلائٹ نہ کریں اپنے ریلیجیس ایموشنز کو ان خرافات کے بجائے علم حاصل کرنے میں لگائیں اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ میں لگائیں اپنے آپ کو بنانے سوارنے میں لگائیں اپنے گھر والوں کو خیال لکھنے میں لگائیں اپنے بچوں کے خیال اس کا استعمال ہونا چاہیے نہ کہ آپ اس جیسے جالی لوگوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے ریلیجیس ایموشنز کو گوا دیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال ہو جائیں اس سے دیکھیں دو نقصان ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی تو وہ تو آپ کو بے وقع بنا رہا ہے اس سے معاشرے میں ایک غلط اثر جاتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے اپنی زندگی میں آگے چل کے اس پر برا سر ہو کہ آپ کو جب محسوس ہوگا کہ میں مذہب کے نام پر ٹھگا گیا ہوں تو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذہب کے نام پر مجھے ٹھگا ہے اس سے نفرت تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مذہب سے بھی ہو جاتی ہے عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری لوگوں کو جو ہے ایسے جالی لوگوں نے ایسے جالی پیروں نے مذہب کے نام پر ٹھگا ہے اب اس کی وجہ سے یا تو دوسرے لوگ ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ جالی پیر کے ساتھ مذہب سے ہی متنفر ہو گئے یا وہ خود انسان جو اس ایکسپریئنس میں تھا اس کے ساتھ یہ ٹھگی کی گئی ہے وہ کچھ دنوں کے بعد جب اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس جالی پیر کے ساتھ مذہب سے بھی متنفر حالانکہ اس کا مذہب کا کوئی دوش نہیں تھا اسلام کا اس میں کیا دوش ہے اسلام تو آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے آپ خود ہی جو ہے گلت جگہ جا رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچا کے رکھیں اور اس حوالے سے ایویڈنس بھی لانا چاہیے لوگوں کے اندر کہ جو بھی انسان خلاف شرعہ کام کرتا ہے سنت کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی ایک ولی نہیں ہو سکتا سمپل کی لئے کر بات ہے تو ہم نے چند چیزیں جو ہے تصوف کی ہی کتابوں سے دیکھی ہیں اور خاص کر بریلوی وقت ہے فکر کی کتابوں سے یہ بات میں نکال کے لائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ جان جائیں کہ اپنے اختلافات کے باوجود علمی اختلافات کے باوجود جو سب لوگوں کا جس پہ ایک متفقہ فیصلہ ہے تمام مقتبہ فکر کا وہ یہی ہے کہ اتباع سنت اور اتباع شریعت ہر حال میں ضروری ہے اور اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ کیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت